بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں لے کے آئی ہوں اسپیسل چکن فرائی جو فرافر سے بن کر تیار ہو جاتی ہے اس میں باہر کا سامان نہیں ہو چلیے بنانا شکر کرتے ہیں آج ہم لوگ کرشپی سی چکن فرائی بنانا بتاؤں گے چلیے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ کو کیا کیا سامان کے ضرورت پڑتی ہے ہم لوگ لے لیے ایک کلو چکن جس کو ہم لوگ دھول کر پہلے سے رکھ لیتے ہیں ایک ٹوکری میں جس سے اسٹرپ آئیں نکل جائے آدھی کٹوری ہم لوگ آدھگ لیسون کا پیش ڈالیں گے آدھی کٹوری ہم لوگ کو ڈالنا ہے فراہی مسالہ ایک چمچ ہم لوگ کو بیسن ڈالنا ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ کن فلاور اور دو چمچ بھر کے لال میش پاؤنڈر اب اس میں ہم لوگ کو ڈالنا ہے ایک لیمون کرنا ہے رش بیچ نہیں جانے دینا ہے بیچ جانے سے ٹشٹ غراب ہو جائے گا فراہیم کے ہم بیچ فک دیں گے چلیے دو سا ہی سا بھی لیمون کا نہیں چھوڑ لیں گے لیمون کا رش پورا جا چکا ہے اب اس کو ہم لوگ کو مکس کرنا ہے سارے مسالے جا چکے ہیں ہم لوگ ہاتھ سے اچھے سی مکس کریں گے چمچ سے نہیں کرنا ہے چمچ سے کرنے پر پورا اندر اندر مسالہ نہیں جاتا ہے اب اس میں ہم لوگ ڈالیں گے ایک چمچ کن فلاوریا�이 فیرز میں دونے م Roominka ایک چمچ کن فلاوریاں میری م against باس تیل وعم ستم25 minute دنگے اور گیس کی فلیپ ہم لوگ کو میڈیم رکھنا ہے ہائی نہیں رکھنا ہے ایک ایک پیس ہم لوگ ڈال دنگے اور اچھے سے فرائی ہونے دنگے قریب ایک طرف ہم لوگ 15 سے 20 منٹ کے لیے میڈیم آج پر پکنے دنگے 15 سے 20 منٹ ہو چکے اب اس کو ہم لوگ ایک چمتے کی مدد سے پلٹ دنگے دیکھیں دونوں طرف کی فرائی ہو چکی ہے اس کو ہم لوگ نکال لیں گے اور باقی فرائی ڈال دنگے یہ دیکھیں ہم لوگ کی جھڑ پٹ سے بن کر فرائی تیار ہے اور بہت کی ریشپی بن کر تیار ہے فرائی بنانے کے لیے ہم لوگ کو ایک بات دھیان میں رکھنا ہے جب بھی فرائی بنانے ہم لوگ کو میڈیم آج بے بنانا ہے ہائی فلیم پر نہیں بنانا ہے یہ دیکھیں ہم لوگ کے کرسپی سے فرائی بن کر تیار ہے ملتے ہیں نکسی ویڈیو کے ساتھ تو ہمیں یاد رکھنا ویڈیو اچھی لگئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ